موسیقی نمشکار مطروں آپ سب میں بیٹھے پرماتمہ کو میں پرنام کرتا ہوں میرا پرنام سلکار کریں ایک بار پھر سے آپ کا مسواگت کرتا ہوں گیتہ سے کچھ سلجے انسلجے رہشے کے اس نئے بھاگ میں مطروں ابھی تک ہم گیتہ میں کرم یوگ کے بارے میں جان رہی تھے تو آئیے چلتے ہیں اور سنتے ہیں بھاگوان سری کرشن نے گیتہ میں آج ہمارے دیگی کیا رکھ چھوڑا ہے تانی سلوانی سیمی یکتے آسیتے مطپرہ وسیحیت یہ یشیندریانی دشپرکیا پرتشتی تھا اور دھارت مطروں جو منوشعے اپنی اندریوں کو اپنی وش میں کر کے بھاگوان کو دھیان میں رکھ کر کے جو بیٹھتا ہے وہ ہے جو اپنی کرم اپنے کرتویے میں جو انسان دھیان لگاتا ہے اسی انسان کی بدھی استر ہو جاتی ہے اور جب انسان کی بدھی استر ہو جاتی ہے تو وہ ہے منوشعے اپنے ایسور کو پرابت کرنے کے لکشے کے اور سمیب آ جاتا ہے مطروں منوشعے جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ ہے کام دو ترے سے ہی پروسہیت ہو کے کیا جاتا ہے پہلا کی وہے کام اندریہ آپ سے کروا رہی ہیں اور یہاں وہے کام آپ کا کرم آپ سے کروا رہا ہے آپ اپنے جیون کے بارے میں سوچئے کہ کوئی بھی کام آپ اپنے اندریوں کے وسیبوت ہو کر کوئی کام کرتے ہو یا کرم کے وسیبوت ہو کر یہاں میں آپ کو بتا دوں کی صحیح کرم آپ کے کرم کے ویبوت ہونا چاہیے نہ کی اندریوں کے وسیبوت ہو کر بھگوان یہاں یہیں بتا رہے ہیں کہ ہر منوشہ کو اپنی اندریوں کو وسیبوت کرنا چاہیے نہ کی ان اندریوں کے وسیبوت ہو کے کوئی کرم کرنا چاہیے دھیایتو وسیان پنسہ سنگستے پوش جایتے سنگات سیسن جایتے کامہ کامات کروڑ ہو بھی جایتے ارثار وسیعوں کا چنتن کرنے والا منوشہ یا چھاؤں کے بارے میں سوچنے والے پروش کے لگاتار سوچتے رہنے سے اس میں آسکتی پیدا ہوتی ہے اور جیسے ہی آسکتی کا بھاو پیدا ہوا تو ان وسیعوں کی کامنا بھی اتپن ہوتی ہے اور جب وہے کامنا پوری نہیں ہوتی تو پروض اتپن ہوتا ہے مطروں جس طرح زیادہ کھانے سے بھگ بڑھتی ہے زیادہ سوچنے سے نیند بڑھتی ہے اسی طرح سے آپ اپنی اچھاؤں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو بس اسی میں فسکے رہ جاتے ہیں اور یہی آسکتی کہلاتی ہے آسکتی کے بڑھنے کو کامنا کہتے ہیں اور کامنا کے پورا نہ ہونے پر غصہ آتا ہے اور مطروں جیسے ہی انسان کو غصہ آیا تو وہ اپنی سمجھ کو کھو دیتا ہے کروضات بھاوتی سموہ سموہ سمتی بھیو پھرم اسمتی بھرنسات بھدھی ناشو بھدھی ناشات پرنشتی ارثار کروض سے اتینت موربھا اتپن ہو جاتا ہے موربھاو میں اسمتی میں بھرم ہو جاتا ہے اسمتی میں بھرم ہو جانے سے بھدھی ارثار کیان شکتی کا ناش ہو جاتا ہے اور بھدھی کا ناش ہو جانے سے یہ پروش اپنی استطی سے گر جاتا ہے مطروں ایک انسان کی جب سوچنے کی شکتی کم ہو جاتی ہے تو یاد رکھنے کی شکتی بھی کم ہو جاتی ہے وہ جب انسان یاد ہی نہیں رکھ پاتا تو وہ بھرم میں پڑ جاتا ہے جس سے کی بھدھی بیکار ہو کر اس کا ناش نشت ہو جاتا ہے اور وہے منوشے اپنے منوشتو کی استطی سے نمی استطی میں آ جاتا ہے ارثار اپنے ادھین کیے ہوئے انتہ کرن والا سادت اپنے وش میں کی ہوئی راگ دویش دہیت اندریوں دوارہ وشیوں میں وچرن کرتا ہوا انتہ کرن کی پرسندہ کو رابط ہوتا ہے مطروں جو منوشے اپنی اچھاؤں آسکتیوں کو اپنے نیانترن میں رکھ پاتا ہے جیسے دوستی شترطہ گصہ پریم کے بھاو بینا اپنی اندریوں کو بھٹکنے نہیں دیتے ہیں وہ لوگ انتہ کرن کی پرسندہ کو پرابط ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو باہری ہی نہیں بلکہ اندرونی پرسندہ بھی پرابط ہوتی ہے آنن خوشی شانتی کہیں بھی باہر نہیں پرابط ہوتے مطروں یہ بھاو ہمارے اندر ہی ہوتے ہیں اور ہم انہیں باہر ڈھونے کا پریاس کرتے ہیں پرساد سرب دکھانا ہانی رشیو پہ جایتے پرسند چیتو ہاشو بھدھی پر یعوی وطی شتھتے ارث آرث انتہ کرن کی پرسندہ ہونے پر سمپون دکھوں کا ابھاو ہو جاتا ہے اور اس پرسند چت والے کرم یوگی کی بھدھی سگر ہی سب اور سے ہٹ کر ایک پرماتمہ میں بھئی بھات استر ہو جاتی ہے مطروں من سے پرسند ہونے سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں اور ایسے پرسند چت کرم یوگی کی بھدھی جب سب اور سے ہٹ کر ایک ہی جگہ ارث پرمات مطر استر ہو جاتی ہے اسی لیے مطروں کہا بھی گیا ہے کہ ہمیسہ پرسند چت رہو کیونکہ پرسند چت میں ہی استر عوستہ پرابط ہوتی ہے جس سے منوش ایک یوگی کی بھاتی ہی پرمیش کو پرمیش کرنے لائق ہو جاتا ہے اسی کو ہم ہمارے دنچریہ سے بھی جوڑ کے دیکھ سکتے ہیں مطروں اگر ہم کوئی بھی کرم کرتے ہیں و بینا اس کے فل پرابط ہونے کے لالج کو چھوڑ کر صرف پوری شدت سے ہم ہمارے کرم کو سب سے اچھا بنانے کا پریاز کرتے ہیں تو فل کا تو پتہ نہیں مطروں پر جب بھی وہ کام پون ہوگا تو آپ سے مانسک سکھ و شانتی کی پرابطی تو کوئی نہیں چھین سکتا ناستی بھدھی رے یکتش نیچ یکتش بھاوی نا نیچ بھاوی یت شانت شانت ش کت ش سک ہم ارثار نی جیتے و اور اندریوں والے پروش میں نیچی آت مکت کی بھدھی نہیں ہوتی ہے اور اس ایوک منوش کے انت بھاونا بھی نہیں ہوتی ہے تتھا بھاونا ہی منوش کو شانت نہیں ملتی اور شانت رہید منوش کو سک سے مل چکتا ہے مطروں جو منوش اپنے من کو اپنی اندریوں کو نہیں جیت پاتا اس میں نش آت مک مددی نہیں ہوتی ہے یعنی وہ اس پرس ٹو سٹی نہیں لے پاتا ہے وہ اس پرکار کے منوش میں انتقرن کی بھاونا بھی کمجور ہوتی ہے جس سے وہ آسکتی کو پراب منوش کی کیسے رہ سکتا ہے مطروں جب تک آپ سک و شانتی کو اپنے اندر نہیں ڈھون تے یا پراب کرتے تب تک بہاری سک سیدہ کا کوئی بلاب نہیں اندری آنا کی چر رتا ین منو نو بدھی یتے تد شہر تی پی کی آم و آیو رنا و م آم بھسی ار تھارد جیسے جل میں چلنے والی ناؤ کو و آیو بھر لیتی ہے ویسے ہی ویسیوں میں بیچریت ہوئی اندریوں میں سے من جس اندری کے ساتھ رہتا ہے وہ ایک ہی اندری پرش کی بدھی کو ہر لیتی ہے جیسے ہوا پانی میں چلتی ہوئی ناؤ کی دشا بدل دیتی ہے ویسے ہی ہمارا من جس اندری کے ساتھ ہوگا یا جس اندری کا بھاو ہمارے ساتھ ہوگا وہ ایک اندری کا بھاو ہی اس منوشی کی بدھی کو کھا جائے گا مطروں آپ اس کو ایسے سمجھئے کہ اگر آپ جب بھی کرود میں ہوں گے تو صرف کرود کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں دکھے گا جب آپ پریم میں ہیں تو آپ کو صرف پریم کے علاوہ کسی بھی بات کی سدھ آپ کو نہیں ہوگی ایسے ہی اور بھی اندریوں کے بھاو ہونے سے آپ الگ پرستی میں الگ اندریوں کے وشیبوت ہو سکتے ہیں اور جیسے ہی منوشی اپنے اندریوں کے ویوہار سے باہر نکلتا ہے وہ کرود میں ایک سمبھاو رکھتا ہے پریم میں پریم کی طرح پاگل نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک بھاو کو ایک سممان جان کر اپنا کرم کرتا ہے تو مجھے بتائیے ایسے منوشی کے لیے کیا کوئی بھی چیز اسمبھو ہوگی دس ما دش مہ بھاو نگر ہی تانی شر وش اندری آن اندری آ بھیش دش پر 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 تیس تی ار مہ بھاو جس پروش کی اندری اندری کے وش سے سب پرکار نگرے کی ہوئی ہے اسی کی بدھی استر ہے جس پروش نے اپنی اندری اور ان سے ہونے والی اچھاؤں پر پوری طرح سے روک لگا رکھی ہے اسی منوشی کی بدھی استر ہے بدھی ہمارا دھیان ایسی ایسی سہارا لیتی ہے ہماری اندری کا اسی لیے اگر بدھی پر ویجے پر کرنی ہے مطروں تو ہمیں اندری کو وش کرنا ہی ہوگا یانی شا سر بھو تانا ترس یام جاگ رتی سی یم ی شا جاگ رتی بھو تانی سانی شا پش ی تو مونی ار تھارد سمپون پرانیوں کے لیے جو راتری کے سمان ہے اس نتی جان سورو پرمانند کی پرابطی میں استیت پرگی یوگی جاگ تا ہے اور جس ناسوان سانشارک سکھ کی پرابطی میں سب پرانی جاگ تے ہیں پرمات ما کے تتو کو جاننے والے مونی کے لیے وہ راتری کے سمان ہے مطروں رات میں ایک یوگی پرمات ما کے لیے وہ اس کے جان کے لیے جاگ تا ہے اور سان کرتا ہے ایسا سکھ جو ایک سادھان منوشے کے لیے تو وہ سکھ ہوگا جیسے ہی رات کو سونا وہ سکھ ایک یوگی کے لیے رات کے سمان ہے میں اپنی نیند پر کابو کر رات رات بھر جاگ کر اپنی پڑھائی کرتا ہے تو آپ سوچئے وہ کیا کر رہا ہے وہ اپنی نیند روپی اندریہ کو وش میں کر کے اپنا پڑھائی کا کرم پورا کر رہا ہے اب ایسے کرمی کو کون سفل ہونے سے روک سکتا ہے بتائیے دھا پور ی مان مچ سمدر مان پہ پروی شان تی ادو تدت کام آم یم پروی شان تی سر شش شان تی ما پنو تی نیک آم ای آم ار تھار جیسے نانا ندیوں کے جل سب اور سے پری پون اچل پرت تی سمدر میں اس کو وچلت نے کرتے ہوئے ہی سما جاتے ہیں ویسے ہی سب بھوگ جس استط پرگ پروش میں کسی پرکار کا وکار اتپن کی بنا ہی سما جاتے ہیں وہ ہی پروش پرم شان کو پرابط ہوتا ہے بلکی بھوگوں کو چاہنے والا نہیں مطروں ایک ندی اپنے ساتھ بہت سی چیز لے کر جب سمدر میں گرتی ہے تو سمدر ندی دوارہ لائے گئے ترہ ترہ کی چیز سے بجلت نہیں ہوتا ویسے ہی ہمارے جیون میں بھی ہماری اندریوں دوارہ بہت سے بھوگ ہمارے لئے جاہر ہوں گے ہی لیکن ایک منوشے اپنی اندریوں کے ساتھ ساتھ ان کو بھوگنے میں لگ جاتا ہے بلکہ دوسرا منوشے ان بھوگوں کو مہتوی نہ دے کر اپنے کرم روپی باند پر آگے بہتا چلا جاتا ہے اس کے لئے دکھ سکھ لاب ہانی سے زیادہ اپنے کرم کو کرنے کی اچھا ہوتی ہے تو ان دونوں منوشے ارثار جو منوشے سمپون کامنا کو تیاغ کر ممتا رہید اینکار رہید اور سپرہ رہید ہوا ویچرتا ہے وہی شانتی کو پراب ہوتا ہے نتروں ہمیں کامنا اچھا گھمن کا تیاغ کرنا ہے ہمیں دنیا میں رہ کر ہی دنیا سے الگ رہنا ہے اس دنیا کے بندن کو نباتے ہوئے اس کے لالچ میں نہ پڑھتے ہوئے لگاؤ رہید ہوتے ہوئے ہی ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہے اسی طرح سے ہمیں شانتی پرم شانتی کا انوبعہ ہوگا یہی شانتی ہمارے ادھار کا کارن بنے گی تو شاید ہم بھی اپنی لکش سے دور نہ ہوں گے تو میتروں یہ تھا گیتہ کا دوسرا ادھار سانکھی یو اس ادھار میں بھگوان شری کرشن نے ہمیں کرم یوگ کو سمجھایا کرم یوگ کی مہت و اس کا پرینام بتایا ہمیں نمی کوٹی سے اچھ کوٹی کی منوش ہونے کا احساس کر آیا و ساتھی ساتھ کرم کے علاوہ کسی بھی بات کسی بھی چیت یا بھاؤں کو مہت و دینے کا راستہ بھی بتایا کہ ہم بھی یوگی کی طرح اس اچھتم دکش پر بھرم کو پرابت ہو سکیں اس انسار کے ساتھ رہ کر ہم بھی یوگی کی طرح ہی اپنا ست جان پائیں تو میتروں کیسا لگا آپ کو یہ گیتہ سے کچھ سلجے انسلجے کا بھاگ و ادھائے آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ پوکڑکاس پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کر کے ہمارا پروچسان ضرور بڑھائیں ملتا ہوں میں آپ کو نئی ادھائے میں جہاں بھگوان ہمیں کرم یوگ کی شکشہ دیں گے تب تک اپنا وہ اپنے لوگوں کا دھیان لگی وہ اپنا کرم کرتے رہی میرا آپ سب میں بیٹھیں ارمات ما کو پرنام